بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکر بھائیو آج کا جو ٹاپک ہے کہ گندم کی کاشت کلر اٹھی زمینوں میں اچھی پیداوار لینے کے لیے کون سی خادوں کا استعمال کیا جائے تو اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اگر آپ کی زمین کا تجزیہ کروالیں تو بہت بہتر ہے آپ کی زمین میں سفیز شور ہے یا کالا شور ہے اگر سفیز شور ہو تو پھر آپ اس کے اندر جبسم کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی زمین کے اندر کالا شور ہو تو پھر آپ جبسم کا استعمال نہیں کر سکتے تو دوسرا ہے کہ اس کے اندر ایک تو ہے کہ آپ نے طریقہ گپ شٹ کا استعمال کرنا ہے کیونکہ گپ شٹ کے طریقے سے اس میں زیادہ کامیابی ملتی ہے دوسرا جو خادوں کا استعمال ہے وہ آپ نے تضابی خادوں کا استعمال کرنا ہے بہتر تو ہے کہ آپ تین سے ساڑھے تین بوری ایس ایس پی اور آدھا گٹو یوریا کا استعمال کریں آپ کو ایس ایس پی اویلیبل نہ ہو تو پھر آپ دو بیگ نیٹرو فاس بیجائی کے وقت ہی چھٹا کر کے اوپر بیج کا چھٹا کر کے کاش کر سکتے ہیں اس سے بھی بہترین پیداوار رہ گی لیکن اگر آپ کو نیٹرو فاس کے متبادل کا پروڈکٹ چاہیے تو پھر آپ نے اس کے لیے پی چتالی پی تیرہ چتالی یا پی اٹھارہ چتالی یا اس کے علاوہ آپ پی بارہ ہی کارٹ وغیرہ ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی تضابی فاس فورسی خاد ہیں یہ خادیں استعمال کر کے بھی آپ گندم کی بھرپور پیداوار لے سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی ایک خاص طریقہ ہے جو میرا ایک ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ اگر آپ کو ایس ایس پی یا نیٹرو فاس بی کی اویلیبلیٹی میں یعنی اس کی دستیابی میں پرابلم آ رہے ہیں تو پھر آپ کے اس کے ایک تیسرہ متبادلہ یہ بہترین متبادلہ اور اس سے بھی بہت اچھی پیداوار لی جا سکتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے فاس فوریک ایسرڈ لے لینا ہے فاس فوریک ایسرڈ تین کوالٹی میں ملتا ہے ایک ایگری گریڈ ایک اس ٹیکنیکل گریڈ ہوتا ہے اور ایک گریڈ اس کا فوڈ گریڈ ہوتا ہے تو آپ نے ٹیکنیکل گریڈ یا ایگری گریڈ لے لینا ہے یہ پچاسی پرسنٹ والا آپ نے لینا ہے کوشش کریں کہ ایمپورٹڈ ہو تو زیادہ بہتر ہے لوکل میں اتنی اچھی کوالٹی نہیں ملتی لہٰذا آپ کوشش تو کرنا ہے کہ آپ نے ایمپورٹڈ لینا ہے تو ایمپورٹڈ جو سب سے بہتر ایمپورٹڈ ہے یا تو کوریا کا ملتا ہے یا آپ کو تائیوان کا ملے گا ان میں سے یہ بھی آپ کو بھی کسی بھی اچھے کیمیکل سٹور سے جیسے ملتان فیصلبہ لاہور میں سے یہ آپ کو مل سکتا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے دس کلو فاسفورے کیسر لینا ہے اور آپ نے کم از کم دس کلو ڈی اپی لے لینی ہے تو اس کو کٹھا حل کر لینا ہے مکس کر لینا اچھے طریقے سے اگر اچھ میں حل پذیر میں پرابلم آ رہے تو پھر آپ نے جو گندک کا تضاب ہے دو کلو وہ لے لینا ہے پہلے آپ نے ڈی اپی کو اس کے اندر حل کر لینا ہے پھر اس کے اندر آپ فاسفورے کیسر جو ہے وہ اس کے اندر ملا دیں اور اس کے بعد آدھا گٹو یوریا کے ملا آ کے آپ اپنے رقبے میں فلڈ کر دیں تو وہاں پہ بھی یہ گندم کاش کریں گے تو آپ کو ایس ایس پی یا ڈی ای پی یا ٹی ایس پی یا جیسے نیٹرو فاس ہے اس کے برابر ہی ریزلٹ ملیں گے انشاءاللہ اور یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے اور یہ واقعی بہترین ریزلٹ ہے لیکن کچھ کا آج اکیلا فاسفورے کے ساڑے ارکمنٹ کریں گے اس سے آپ کو اچھے نتیاج نہیں ملیں گے اس سے آپ پریشان ہوں گے تو لہٰذا جیسے میں نے آپ کو یہ طریقہ بتایا اگر اس طریقوں کا ایڈ کریں گے تو آپ کی جو فصل کی پیداوار اور وہ بھرپور ملے گی تو آج کے میسے ذریعی ملومات حاصل کرنے کے لئے کسان دوست ٹکنالوجی یورپ چینل کو سکرائی کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہر آنوالی نئی ذریعی ملومات آپ کو بروقت مل سکیں میں ہوں آپ کا اپنا ذریعی مار عدیق الرحمن